اسلام علیکم ناظرین سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ اس وقت پیر عامر اقبال شاہ صاحب موجود ہیں اس وقت یہاں پر الیکشن کی جو انونسمنٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب تک سات ہزار کی لیڈ کے ساتھ پیر عامر اقبال شاہ صاحب آگے ہیں تھوڑا سا ضرورز رہا چکے ہیں تقریباً تیس پولنگ سٹیشن ابھی باقی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچی ہو گئی ہے اور جو سیاسی حریف ان سے جانتے ہیں سیاسی حریف جو جلسوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور خاص طور پر انہوں نے مجھے جس ہاتھوں لیا ہوا تھا کہ یہ پیر صاحب کے ساتھ ون سائیڈٹ چل رہے ہیں لیکن میں نے یہ اندازے کوئی پی ڈی آئی کی سیڈ لے کر نہیں بتائے تھے یہ ایک ایک بات جو میں نے ریٹنگ لی تھی جو چیک کیا تھا وہ تھا اب پیر صاحب سے جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام پیر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت اڈوانس مبارک آپ ایک سو بائیس حلقوں میں سات ہزار کی لیڈ کے ساتھ آگئے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے میں نے اللہ سے مانگی تھی اللہ پاک نے دے دی میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے دنیا پور کی عوام کا بہت شکر ادا کرتا ہوں لوگوں نے میرے ساتھ بہت محبت کی پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کی عمران خان کے ساتھ محبت کی میں نے دیکھا عمران خان کے ورکر رات کو دو دو بجے تین تین بجے پھر رہے ہوتے تھے جتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کا شکریہ دا کروں پیر صاحب دنیا پور نے سپرائز دے دیا آپ کو یہ توقع تھی جب ہم کہتے تھے تو سب ہستے تھے لیکن آپ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہاں سے شاید میں ہزار سے ہار سکتا ہوں لیکن دنیا پور نے آپ کو بہت بڑا سپرائز دیا ہے کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہار گئے ہیں اور وہ شاید باہر بھی نہ آئے بس اللہ پاک کی مہربانی ہے میں کچھ نہیں کہتا اللہ پاک کی مہربانی ہے میں نے اللہ سے مانگا تھا میرا پورا یقین ایمان تھا کہ اللہ پاک مجھے دے گا ایک طرف دیکھیں نا پوری پنجاب حکومت پوری پاکستان حکومت ساری سرکاری مشینری سارے وزراء ترین صاحب دوسری طرف میں اکیلا عمران خان کا سپائی کھڑا تھا اللہ پاک نے دینا تھا اللہ پاک نے دے دیا میں اپنے ویلوک کے تھو آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ضرور دیجئے گا پیٹ صاحب کو ابھی کچھ دیر پہلے میں لائف تھا کہ اب طریق انصاف کے پرانے لوگ ساتھی جنہوں نے ایک ایک وارڈ کو رضا کانا توڑ پر نکالا ہے ان کو بھولیے گا نہ جتنا انہوں نے مجھے پیار دیا ہے میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں اب میرا جینہ مرنا ان کے ساتھ ہے جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے مجھے اتنے بھرپور طریقے سے میری کمپین کی میں اکیلا بندہ پھیر رہا ہوتا تھا تو میرے ساتھ پورا شہر پھیر رہا ہوتا تھا پورا علاقہ میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں گیا ہی نہیں پوری کمپین میں لیکن وہاں سے بھی میں بھاری لیڈ سے جیتا ہوں میں کیسے کیسے بھول سکتا ہوں اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے آخری سوال ہمیں بھی بڑا ٹھوکا گیا باتوں باتوں میں ہم نے بھی آپ کے ساتھ پوری وفا کی ہے چاہے ہم میڈیا سے تھے کیونکہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا تھا ہم نے بہت باتیں بھی سنی ہمارے چینل کے لیے کیا گئی سلمان آپ کا چینل میری دعا ہے دن دگنی رات دگنی ترقی کرے جس طرح آپ نے دلیرانہ صحافت کی ہے میں سمجھتا ہوں ایک نیا بندہ ہوتے ہوئے اتنی بہترین ریٹنگ بہرحال بہت بہترین میرے پاس کوئی الفاظ نہیں بہت اچھا میں نے بڑے بڑے پروگرام کیا جو مزہ آپ کے ساتھ آتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں آتا دیکھیں کہ ناظرین پیر صاحب کا پہلا انٹریویو لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب اپلوڈ بھی کر رہے ہیں دیکھئے پیر صاحب جو اتنے دن کی تھکاوٹ سی آپ کو اب لگتا نہیں ہے ابھی لگتا جیسے نہا کے فریش بیٹھے ہوئے ہیں اپنا خیال رکھئے گا مزید اگلے ویلوک کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاصل ہوتے ہیں خدا حافظ